اسلام علیکم ویلکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران ان ڈیزائن کے ایڈوانس والا جو کورس ہے اس کی آج دوسری کلاس ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹیبلز کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ٹری بھی آیا ہے بائی دے وے اینڈ آئے ہوپ آپ لوگوں کو پچھلی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی آسان سی تھی آج کی اور زیادہ اچھی لگے ہی تو آئیے سٹارٹ کر دیں جی ایف ایکس منٹور the king of design he's got the skills and he's always on his grind with the youtube channel آرائیٹ ویلکم بیک سو پچھلی کلاس میں ہم نے بہت سمپل سی چیزیں دیکھی تھی کہ ہم ٹیبل کس طرح سے کریئیٹ کرتے ہیں میں ایک جلدی سے ٹیبل یہاں پر کریئیٹ کر دوں کچھ چند ایک چیزیں آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھی پھر ہم آگے بڑھتے ہیں میں سمپلی 4 body rows and 4 columns کے ساتھ سٹارٹ لے رہا ہوں اور یہ میں نے ایک بنا دیا ٹیبل یہاں پر چند ایک چیزیں جو مجھ سے پوچھی گئیں وہ یہ کہ سر ہمیں مزید rows add کرنی ہو تو کیا کریں گے بڑا سمپل سا طریقہ کر رہے ہیں اگر میں last cell میں ہوں اور مجھے آگے ایک اور cell یا row چاہیے تو اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سمپلی tab کا button دبا دیں اب میں نے tab دبا تو دیا لیکن آپ کے سامنے یہاں پر row آئی نہیں just because آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پر یہ text box موجود ہوتا ہے so یہ text box کو میں بڑا کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں جیسے last والے میں آ رہا ہوں دوبارہ سے tab دباؤں گا تو یہ ایک اور row آ جائے گی exactly اسی size کی جس size کے ہماری ساری چل رہی تھیں sizes change کرنے کے لیے آپ manually بھی کر سکتے ہیں distribute والا جو میں نے بتایا تھا وہ بھی آپ کر سکتے ہیں بالکل distribute rows evenly last میں آ کر کے تو ہم سمجھ میں آتا ہے کہ tab دبائیں گے تو ایک ہمارے پاس row آ جائے گی لیکن what if ہمیں یہاں پر بیچ میں کوئی چاہیے یا number of multiple rows یا columns چاہیے تو اس سلسلے میں ہم کیا کریں but اس سے پہلے کام یہ کر لیتا ہے جیسے میں یہاں پر click دیتا ہوں name, phone, address, email let's say یہ ہمارے different columns ہیں اور میں یہاں پر بیچ میں ایک اور column چاہ رہا ہوں phone سے پہلے phone سے پہلے اگر ہمیں چاہیے ہم simply یہ column select کریں گے right click کریں گے and یہاں پر آپ کے پاس آ رہا ہے insert column جیسے آپ insert column پہ جاتے ہیں تو یہ آپ سے پھر پوچھے گا کہ left پر چاہیے یا right پر چاہیے یہ آپ کے اوپر ہے left پر چاہیے مجھے ایک column چاہیے دو, تین, چار جتنے columns چاہیے آپ add کر سکتے ہیں similarly اسی طرح سے اگر میں یہاں top پر ہوں اور میں یہاں پر یہ row select کرتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں کہ insert row کر دیں پھر آپ سے یہ پوچھے گا کہ above ی below مجھے above چاہیے okay کریں یہ above row آ جائے گی تو یہ تو تھا simple سا طریقے کار now ایک اور بہت important سی چیز اگر آپ کو اپنا excel کی sheet پوری لے کر آنی ہے تو دو طریقے ہیں ایک تو link کرنے کا ہے طریقے کار دوسرا copy paste for some reason مجھے نہیں پتا کہ میرے یا mac پر issue ہے یا overall in design کا پھڑا ہے میں excel کی sheet link نہیں کر پا رہا ہوں somehow نہیں کر پا رہا ہوں because کر بھی رہا ہوں لے کر بھی آ رہا ہوں تو numbers والی fields بلکل بھی نہیں آ رہی میں example آپ کو دکھا دیتا ہوں so example کے طور پر میں آپ لوگوں کو ایک sheet دکھا دیتا ہوں جیسے ہی میں نے کہیں سے data ایسا ہی download کیا تھا see this یہ ہمارے پاس ایک sheet رکھی ہوئی جس میں 10 data rows ہیں and یہ ایک اور ہے جس میں 100 data rows ہیں ٹیک ہے and let's say ان میں سے کوئی سے بھی میں یہاں پر اپنے پاس place کرتا ہوں now place کرنے کے لیے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے آپ کو text frame بنا کر رکھنا ہوگا so let's say میں اس کو تھوڑا سا zoom out کر رہا ہوں اور میں یہاں پر ایک text box بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے text box بنا دیا اور اس کے بعد command d یا control d اگر آپ press کرتے ہیں یا پھر آپ file میں آئیں یہاں پر place یہاں پر آپ کے سامنے لکھاو دیکھ رہا ہے command d windows پر of course control d ہوگا یہاں پر click کریں گے so اس کو میں جیسی place کرتا ہوں یاد رکھی گا کہ show options show import options ضرور check لگا دیجئے کہ by default یہ check نہیں ہوتا ہے اس کو جیسی آپ click کرتے ہیں یہ آپ سے پوچھے گا کہ جی آپ کو کونسی sheet import کرنی ہے کیونکہ multiple sheets ہوتی ہیں excel میں and اس کو ok کریں جیسی تو یہ آتو جاتا ہے میرے پاس لیکن اگر آپ وار سے دیکھیں تو وہ تمام fields جس میں بلکہ یہ sheet میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں وہ تمام fields جس میں number لکھے ہوئے ہیں وہ نہیں آ رہے میرے پاس so age missing ہے serial numbers missing ہے id missing ہے right and this is not done یہ اچھا result نہیں ہے مجھے نہیں پتا windows میں use کر کے بتائیے گا آپ کے پاس یہ صحیح آ رہا ہے data کہ نہیں آ رہا ہے but anyway میں ایک اور طریقے کہا رہا ہے کہ میں simply اس کو copy کر کے لے آتا ہوں so let's say میں واپس جا رہا ہوں numbers میں اور میں یہ اس بار بڑا data لے کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تقریبا 100 serial and میں یہ ان سب کو copy کر رہا ہوں by the way میرے پاس ms excel نہیں ہے لہٰذا mac کا جو numbers والی app ہے یہ وہ use کر رہا ہوں command c میں نے کیا copy اور simply in design میں آ کر کہ ہم paste کر سکتے ہیں simply اگر میں ایسے ہی paste کر دوں تو آپ کا کچھ اس طرح سے آ رہا ہے data now obviously this is quite weird بہت اچھی طریقے سا آ رہا ہے because یہ جو ہمارا text box ہے اس کو ہم بڑا کریں گے تو ہمارا data سارا کا نظر آنا شروع ہو جائے گا like this ٹھیک ہو گیا and and of course here 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 contextual bar میں بند کر رہا because we don't need this right now now اس plus sign پہ میں نے کلک کیا آگیا پیجز پہ میں آ کر کے کلک کیا and similarly یہاں سے میں نے کلک کیا اور یہاں پر آکے کلک کیا تو یہ ہمارا پورا data یہاں پر موجود ہے اور یہ exactly وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ پہلے نہیں آ رہی تھی still telling you کہ اگر آپ windows پہ use کر رہے ہیں ایک بار please اس کو try کر لنک ہو رہا ہے کہ پلیس کرنے میں پوری ایکسل شیٹ آ رہی ہے بہت برا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا کیا ایشو ہے یہ تو تھا ایک چیز دیکھی کہ بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ میں ایک پیج پر جا کر اس کو continue کر رہا اس کا سب سے بہترین طریق کر کیا ہو سکتا ہے ابھی بھی میرے پاس کاپی ہوا ہو ہے میں ایک نیو فائل لے رہا اور اس میں ایک اور چیز کر رہا ہوں کہ فیسنگ پیج آف کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں ایک کامی کر رہا ہوں جو پیرنٹ ہے یعنی ماسٹر پیج اس میں جا رہا اور وہاں پر میں ڈائریکلی ایک ادد ٹیکس باکس خود ہی بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ماسٹر پیج پر ہی یا پیرنٹ پیج پر ہی میں ایک باکس بنا دیا ٹھیک اب آجائے آپ اپنے نورمل پیج پر اب یہاں پر اف کورس وہ جو ٹیکس لینا اس کے اندر جانا ہے اور پیسٹ کر دینا یہ وہی ڈیٹا ہے اور اب دیکھیں تو اس نے خود سے ملٹیپل پیج بنا کر ہمیں دے دی میں زوم آؤٹ کر دکھا دوں جس بکاوز کے ماسٹر ٹیکسٹ فریم موجود تھا مطلب ہمارے پیرنٹ پیج پر یا ماسٹر پیج پر آلڑی ٹیکس فریم تھا تو اس نے خود ہی کنٹینیو کیا ہے ہمیں اتنی محنت کرنی نہیں پڑی دوسری ایک چیز بہت امپورٹنٹ سی وہ یہ کہ اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو ہمارے اس میں ٹاپ رو پر اگر آپ دیکھیں تو نیم جنڈر کنٹری ایج ڈی ڈی یہ سب لکھا ہوا آ رہا ہے لیکن یہ آگے آنے والے پیج پر موجود نہیں ہے جس بکاوز کہ ہم نے کوئی ہیڈر رو تو ڈیفائن ہی نہیں کی تھی تو اب آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اس ٹیبل پر جائیں اور رو کو سیلیک کریں اور رائٹ کلک کر کے آپ اس کو بتا دیں کہ convert to header row ایک بار کر دیں اس کو مل جسی میں نے یہ header row define کی اب آپ آ کر دیکھیں تو آپ ملٹپل پیجز پر یعنی نیچے بھی یہ header row موجود ہے وہ خود اس میں ڈال دے گا تو header row کا مسئلہ بھی solve ہو گیا یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب next page پر جائیں تو وہاں پر headings آ رہی ہوں similarly اگر میں اپنے اس table کے first page پر بھی جا کر کہ اپنے columns کا size change کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے names ہیں اس کو میں تھوڑا سی بڑی جگہ دے رہا ہوں country کو بھی میں تھوڑی سی بڑی جگہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور date کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر رہا ہوں یہ میں نیچے جیسے کیا اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ نیچے جتنے بھی ہمارے columns ہیں سب کا مطلب میں نیچے ہی کر رہا تھا شاید دیکھیں کہ ہم اگر ایک پیج پر بھی ایڈجسٹ کرتے ہیں تو یہ سب کے سب پیج پر ہمارا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے بہت اچھی سی چیز ہے اس کی رو کو میں تھوڑا سا بڑا کر رہا ہوں یہ ہو گیا ہمارا table ایڈجسٹ جو ہماری settings ہیں ان کو ہمیں ایڈجسٹ style یا paragraph style یا table style یہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں یہ اگلی class میں ہم دیکھیں گے ابھی کے لیے صرف اتنا کہ اگر ہم data کئی اور سے لے کر آرہے ہیں تو اس کو کس طرح سے manage کرنا اور data اگر زیادہ ہے تو master text frame یا parent text frame ہم define کریں گے zero کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب اس وقت currently یہ ہے کہ ہمارے edges والے جو border وہ غائب ہو گیا ہے اور vertical lines کو بھی میں ہٹانا چاہ رہا ہوں تو میں یہ ساری ہٹا رہا ہوں اور this ٹھیک ہے vertical lines کو بھی میں zero کر دیا ٹھیک پلس ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز میں کرنا چاہ رہا ہوں بلکہ lines ہٹائی دیتے ہیں totally ہٹا دو lines ہمیں نہیں چاہیے بس all zero ٹھیک ہے instead میں fill کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ header row ہے اس کا color change کر رہا ہوں so for example یہ header row color میں نے yellow کر دیا تھوڑا سا اور dark کر change کرنے کے لیے میں واپس جا رہا ہوں پہ اس میں گیا اور wide بتا دیا ہمارا header ہو گیا یوں اور اس کی alignments بھی میں center کر رہا ہوں اچھا اب اگر آپ دیکھیں تو میں نے completely طور پر lines تو ہٹائی دی ہیں ایک minute کے لیے میں خیالی preview آپ کو دکھانا چاہوں گا کچھ اس طرح سے دیکھ رہا اور جو کہ بڑا confusing ہوتا ہے جب زیادہ data ہو موجود ایک چھوٹی سی چیز اور میں کر چاہوں گا پری ویو ہٹا رہا ہوں اور نارمل موڈ میں آگئے اور میں پورے table ہمارا select کر table کے menu میں جائیں table options میں جائیں اور alternating fills آپ کو یہاں دیکھ رہا ہے اس پہ جائیں اور یہاں سے ہم بتا دیں کہ alternating fills مجھے every other row میں چاہیے جیسی میں نے every other row میں کیا یہاں سے preview on کر دیں اور color بتا دیں ہمیں black چاہیے لیکن tint چاہیے 20% اب اس نے کیا کیا کہ 20% black fill کر دیا آپ چاہیں black نہ کریں کوئی اور کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہنے کے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی common سی چیز آپ لوگ نے بھی دیکھی ہوگی کہ tables میں اس طرح سے colors ہمارے آرہ ہوتے سو یاد رکھے کہ یہ آپ کے table options بہلکہ even آپ right click کر بھی جا سکتے ہیں table options اور یہ رہا آپ alternating fills اس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس options آیاتے ہیں آپ black لینا چاہ رہے ہیں یا کوئی اور color لینا چاہ رہے ہیں let's say orange ہی لینا چاہ رہا ٹھیک ہے یہ orange یہاں پر آپ کو نہیں دکھ رہا کیوں کیونکہ ہم نے یہ جو orange use کیا تھا یہ والا ٹھیک ہے یہ تو ہم نے use اس کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو add to rgb swatch کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس rgb color یہاں پر آرہ یہ cmi کے color نہیں ہے یہ rgb ہے اب ہی کے لیے اس کو ہم یہ use کر لیتے ہیں and اب فائدہ کیا ہوگا کہ جب میں اس میں جا رہا ہوں select کر رہا ہوں table options میں alternating fills میں جا رہا ہوں یہاں پر یہ آپ کے پاس رہا ٹھیک ہے اور یہ 20% پھر done ہے that's it easy enough i hope آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئے با اگر آپ لوگ کو table rows بڑھ کرنی ہے تو آپ table کو بڑھا کر لینا یہ لیں تھوڑا سے یہ بڑھا کریں and again ساری rows کو select کریں یہاں تک distribute rows evenly and you I hope یہ چھوٹی سی class سمجھ میں آیا کس طرح سے آپ data excel سے لے کر آتے یاد رکھئے place والا option available ہے میرے پاس نہیں چل رہا for some reason مجھے نہیں پتا mac issue ہے مجھے کمنٹ سے بتائے گا کہ آپ نے جب یہ try کیا تو place ہوا یا نہیں اور اگر ہوا تو سبسکرائب کریں thank you